اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہواوے وائی نائن اے کو ہارڈ ری سیٹ کریں گے لیکن اس کو سیٹنگ کے تھرہ ہارڈ ری سیٹ کریں گے اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ کی کے تھرہ بٹن کے تھرہ آپ کس طرح اس کو ہارڈ ری سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ری سیٹ ہم کریں گے سیٹنگ سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیوائس کا آن ہونا ضروری ہے ڈیوائس آن ہو اس کے بعد سیٹنگ پہ آ جانا ہے سیٹنگ پہ کلک کر کے سسٹم انڈ اپ ڈیٹ سسٹم انڈ اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد ری سیٹ یہ دیکھ لیں یہ آپشن ہے بیک اپ انڈ ری سٹور کے نیچے ری سیٹ اس پر آ جائیں گے ادھر تین آپشن ہے نیٹورک ری سیٹ ری سیٹ آل سیٹنگ اور فون ری سیٹ تو ہم نے فل ری سیٹ کرنے اس کو فون ری سیٹ کریں گے اپشن تین ٹھیک ہے اب ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس اپس جو انسٹال کئے میوزک فوٹوز فائلز وغیرہ پورے اس میں ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو ہم نیچے ادھر ری سیٹ پر کلک کر دیں گے نیچے بٹن جو ہے ری سیٹ کا اس پر کلک کر دیتے ہیں اور اگین کنفرم کریں گے ری سیٹ فون ٹھیک ہے اب یہ ری سیٹ ہو چکی ہے اور یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ فون ری سیٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ دوسرا طریقہ ہے اس کو ری سیٹ کرنے کا ابھی تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بوٹ ہونے تک یہ دیکھ لیں فیکٹری ری سیٹ لیول یہ سٹارٹ ہو چکا ہے در پرسنٹیج شو کر رہا ہے ری سیٹ سکسیس فولی اب ری سٹارٹ ہو گیا ہے دوبارہ موسیقی یہ دوستو بوٹ ہو چکا ہے اب ادھر پھر لینگویج سالک کرنے تو ہم انگلیش ہی رکھیں گے اور گٹ سٹارٹڈ پر کلک کر دیں گے ادھر کنٹری ہے ویجن ادھر میں کنٹری سالک کر لیتا ہوں پاکستان کو سالک کر لیتا ہوں سوری بائی میسٹیک دوسری کنٹری سالک کر لی ہے کنٹری سالک کرنے کے بعد نیکسٹ کر دیتا ہوں اس کو ادھر ایہو کیر فولی ریڈ اس کو چک کر کے پھر نیکسٹ کر دیتے ہیں سم انسٹ کرنے کے لیے بول رہے تھا اس کو سکپ کر دیتے ہیں کنٹری سالک کر دیتے ہیں اگر سکپ کر دیتے ہیں اگر سکپ پر کلک کریں گے اب اس کو نیکسٹ کریں گے موبائل سرویسز وغیرہ اوپر سکرور کر دیتے ہیں ادھر نیکسٹ کر لیے گے پاسوارڈ وغیرہ اگر آپ سٹ اپ کرنا چاہیں تو فنگر پرنٹ ادھر سے کر سکتے ہیں میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں انیبل آر سرویسز جو ہے اس کو نو تھنکس اس آپشن کو لیٹر پھر لیٹر ہواوی لوکیشن سرویسز لیٹر اور یہ انیبل انڈ کنٹینیو لیٹر اب ادھر چوز کریں گے سیٹ اپ ایز نیو ڈیوائس اگر آپ کے پاس پرانا اکاؤنٹ ہے ہواوی کا کلاوڈ تو آپ بیک اپ کر سکتے ہیں اس سے تو میں اس کو سیٹ اپ ایز نیو ڈیوائس کر دیتا ہوں اور یہ ہمارا موبائل جو ہے یہ فیکٹری ریسیٹ ہو چکا ہے تو دوستو یہ تھا دوسرا طریقہ کہ آپ کس طرح سیٹنگ کے ذریعے آپ اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکان پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ